ایک دن میں اور میری پتنی بیٹھے چائے پی رہے تھے کی باتوں ہی باتوں میں میری پتنی کہنے لگی کہ گھر میں بہت سارا ایسا سمان ہے جو مجھے وقت آنے پر استعمال کرنا ہوتا ہے اور ابھی اس کی ضرورت نہیں پڑتی کیا تم میرے لیے سٹور روم بنوا سکتے ہو جس میں میں ساری کورا کبار رکھ دوں میں اپنی بیوی سے بہت پیار کرتا تھا میرے پاکٹ میں فیلحال اتنی گنجائش نہیں تھی کی میں اس کی ہر خواہش پوری کر سکو میں نے اس سے ایک مہینے کا وقت مانگا ایک مہینوں میں میں نے اپنے کام کے وقت کو دو گنا کر دیا اور اپنی پتنی کی خواہش پوری کرنے کا پورا ارادہ کر لیا جیسے ہی ایک مہینہ ختم ہو گئے میں نے اپنی بیوی کی خواہش پوری کرنے کے لیے کچھ دنوں میں ہی میں نے سٹور روم بنوا دیا میں روزانہ بہت کم کام پر جاتا تھا مگر اس دن کمرہ بنوانے کے بعد سے مجھے اپنی پتنی کا رویہ کچھ اچھا محسوس نہیں ہو رہا تھا وہ کافی چڑچڑی رہنے لگی تھی اور اکثر میں نے اسے اکیلے میں روتے ہوئے بھی دیکھا تھا میرا دھیان ہرگیز اس طرف نہیں گیا تھا کہ اس کی رونے کی وجہ ایک چھوٹا سا کمرہ اسٹور روم بھی ہو سکتا ہے میری اور میری پتنی کے بیچ میں کبھی بھی کسی بھی بات پر اتنے سالوں میں لڑائی نہیں ہوئی حالانکہ ہمارے یہاں اولاد بھی نہ تھی تو بھی کبھی میں نے اس سے تانہ نہیں دیا اور نہ ہی میری پتنی سے اس بات پر کبھی نہ خوش ہوا بھگوان کی دی ہوئی تمام چیزوں سے بہت خوش تھے میں اپنی کم تنخواہ میں بھی اپنی پتنی کو خوش رکھنے کی کوشش کیا کرتا تھا کبھی اسے گجرے لا کر دیتا تھا تو کبھی ہم باہر گھومنے جایا کرتے تھے مگر ان دنوں اسے نہ گھومنے فرنے کا شوق تھا نہ ہی وہ مجھے اپنی چھوٹی چھوٹی فرمائشیں کیا کرتی تھی میں بہت پریشان تھا ایک دن میں نے اس سے کہا کہ میں اسے ڈاکٹر کو دکھا لاتا ہوں میرے بہت منانے کے بعد وہ میری بات مان گئی ہم دونوں ڈاکٹر کی طرف گئے تو ڈاکٹر نے میری پتنی کے رونے کی وجہ اس کی کوئی پریشانی بتائی میں بہت پریشان تھا کہ ایسا کیا ہوا میری بی بی کو کیا پریشانی لگ گئی ہے میں نے اسے بات کی تو اس نے کہا مجھے کوئی پریشانی نہیں مجھے لگا کہ بچہ نہ ہونے کی وجہ سے وہ پریشان ہے جب میں نے اس سے کہا کہ میں دوبارہ تمہارا علاج کروانا چاہتا ہوں تو اس نے مجھے سکتی سے منع کر دیا کہ اب مجھے کسی علاج کی کوئی ضرورت نہیں ہے میں اپنی پتنے کی اس بات سے بہت حیران ہوا میں نے گسے میں آ کر اس سے وجہ پوچھی تو کہنے لگی کہ میرے پاس بچہ پالنے کا وقت نہیں ہے میں اور حیران ہو گیا کہ اس چھوٹے سے گھر میں اسے کھانا پکانے کے علاوہ اور چھوٹی موٹی صفائیوں کے علاوہ بھلا کیا کام ہو سکتا ہے ایک روز میں نے اپنی بیوی سے آفیس جاتے ہوئے کہا کہ آج میں گھر جلدی آ جاؤں گا اور میرے ساتھ میرے کچھ دوست بھی آئیں گے تم چائے کا انتظام کر لینا میری اس بات پر میری پتنی مجھ سے بہت غصہ ہو گئی اور ہم میں جو کبھی لڑائی نہیں ہوتی تھی اس بات پر ہم خوب لڑے یہ پہلی مرتبہ نہیں تھا کہ میں اپنے کسی دوست کو چائے پر بھلاتا ہوں اور میری پتنی نے چائے کا انتظام کیا اور ساتھ میں کچھ چھوٹا موٹا بندوبست بھی کیا ہوتا تھا لیکن آج کی اس بے رکھی رویے پر میری پتنی کی اس بات پر میں بہت حیران ہوا نہ جانے اسے میرے جلدی آنے سے کیا پریشانی تھی یا پھر میرے دوست کے آنے پر یا پھر ہمارے لئے چائے کے انتظام کرنے پر بہرحال میں نے اس دن جلدی آنے کا اور اپنے دوست کو لانے کا فیصلہ بدل دیا کئی دنوں تک ہم دونوں میں ناراضگی رہی مجھے یہ بات سمجھ میں نہیں آئی کہ میری پتنی کا رویہ کیوں بدلتا جا رہا تھا اس دوران ایک دن مجھے لوز موشن ہو گئے تو میں نے کام پر جانا بھی ٹال دیا اتنے میں میری پتنی نے میری خوب خدمت کی لیکن وہ مجھے کچھ پریشان پریشان سے لگتی تھی زیادہ تر وقت کچن میں گزارتی تھی مجھ میں اتنی کمزوری آگئی تھی کہ میں اٹھ کر کبھی اس کی مدد نہیں کروا سکتا تھا اور میری بہت طبیعت خراب تھی ایک دن میں نہانے باتروم کی طرف جا رہا تھا دیکھا کہ میری پتنی رسوئی کے پاس پیٹھے ہوئے رو رہی تھی مجھے بہت عجیب لگا بہت پوچھنے کے باوجود بھی اس نے مجھے کوئی وجہ نہیں بتائی اور کہا کہ بس دل پریشان ہو رہا تھا مجھے لگا میری بیماری کی وجہ سے پریشان ہے اگلے دن میں گہری نیند میں سو گیا تھا یہ ایک دم سے خاسی سے میری آنکھ کھل گئی کچھ گنگن آہٹ کی آواز سنی میں بہت حیرت میں آ گیا کہ آخر میری پتنی اور میرے علاوہ تو اس گھر میں کوئی بھی نہیں رہتا تو یہ گنگنی آہٹ کس کی ہے میری پتنی کس سے باتیں کر رہی تھی میں بہت پریشان تھا میں اٹھ کر رسوئی کی طرف گیا لیکن مجھ سے زیادہ چلا نہیں گیا میں دوبارہ بیٹھ گیا میں نے اپنی بیوی کو آواز لگائی جب میں نے اس سے پوچھا تو اس نے کہا ایسا کچھ بھی نہیں ہے یہ آپ کا وہم ہے ان کچھ دنوں میں میں نے اسے بہت بار صبح میں کچھن کے برابر اسٹوروم والے کمرے سے باہر نکلتے دیکھا لیکن میری پتنی نے نہیں دیکھا تھا کہ میں نے اسے دیکھا ہے ایک دن میری طبیت کچھ اچھی تھی تو میں کچھن میں پانی پینے کیلئے گیا تو میں نے اپنی پتنی کو وہاں نہیں پایا میں کچھن سے باہر آ کر اسے ڈھونڈنے ہی لگا تھا کہ رسوئی کے برابر میں بنے ہوئے سٹوروم سے نکلی اور مجھے دیکھتے ہی گھبرا گئی اس کے ماتھے سے پسینہ چھوٹ گیا مجھے لگا کہ ایسی کیا بات ہے اس وقت مجھے بہت عجیب لگا کیونکہ میں نے جب بھی اسے کچھن کے برابر میں بنوائے ہوئے سٹوروم سے نکلتے دیکھا تو میں سوچتا تھا کہ کوئی نہ کوئی کام سے اس کمرے میں جاتی ہے لیکن آج اس کے ماتھے کے پسینے نے مجھے کچھ اور سوچنے پر مجبور کر دیا میرے پوچھنے پر اس نے بتایا کہ وہاں سامان رکھنے گئی تھی میں نے بات کو یہیں ختم کر دیا میں اپنی پتنی سے اب زیادہ بحث نہیں کرنا چاہتا تھا کیونکہ میری بیماری میں اس نے میری خوب سوا کر کے آفیس کے لیے اٹھا تب بھی پتنی کو کمرے میں نہیں پایا میں نے سوچا کہ وہ کچھن میں میرے لیے ناشتہ تیار کر رہی ہوگی جب میں کچھن میں گیا تو وہے بھی موجود نہ تھی میں نے بات روم گھر کا کونہ کونہ اور چپا چپا چیک کر لیا میری پتنی کہیں موجود نہ تھی ابھی میں گھر سے باہر پریشانی کی حالت میں نکلنے ہی والا تھا کہ کچھ آوازیں میرے کان میں سنائی دی مجھے وہ آواز سمجھ نہیں آئی لیکن اتنا سمجھ آیا کہ آواز اسی سٹور روم سے آ رہی تھی میں نے دروازہ کھولنا چاہا تو وہاں اندر سے لوگ تھا مجھے کافی پریشانی ہوئی میں کمرے میں آیا تھا کہ میری پتنی میرے پیچھے آ کھڑی ہوئی اس سے میں نے پوچھتاچ کی وہ کہاں تھی تو اس نے مجھ سے کہا کہ وہے سامان سیٹ کرنے کی خاطر اس کمرے میں موجود تھی اب کی بار میں نے اسے نہیں بتایا کہ میں نے اس کمرے میں کچھ آوازیں سنی ہیں کیونکہ میں اس کی اس بات کی کھوچ کرنا چاہتا تھا کہ آخر ایسا کیا ہے جو بار بار میری پتنی اس کمرے میں موجود ہوتی ہے اور ایسی کونسی آوازیں ہیں جو مجھے پریشان کرے جا رہی ہیں میں دن دات اس پریشانی میں گھلتا جا رہا تھا لیکن اس گنگن آہٹ کی آواز اتنی ہلکی ہوا کرتی تھی کہ مجھے کوئی آواز سمجھ میں نہیں آتی تھی اور میں چپ کر اپنی پتنی کا پیچھا کرتا تھا میں اتنی ہمت نہیں جھٹا پاتا تھا کہ میں اپنی پتنی سے اس بات کیلئے پوچھتاش کروں مجھے لگتا تھا کہ میری بیوی نے میری آواز بند کروا دی ہے اور میں کبھی اس سے بات کرنے کے بارے میں کچھ پوچھ بھی نہیں سکتا آخر وہ کیا تھا جو مجھے پریشان کیے جا رہا تھا مجھے اپنے اس دن کے پیسوں پر بہت ملال محسوس ہو رہا تھا کہ اس دن میں نے اپنی پتنی کی بات مانی تھی کہ میں اس کا کمرہ بنوا دوں گا کبھی مجھے لگتا تھا کہ میری پتنی کسی خاص لوگوں کے شکنجے میں آگئی ہے کبھی مجھے لگتا تھا میری پتنی اس دنیا کے انسان جیسی نہیں ہے اور کبھی مجھے لگتا تھا کہ میری پتنی ایک بچلن عورت ہے جو مجھے چھپ چھپ کر اس کمرے میں کسی اور سے ملنے جاتی ہے لیکن میں کبھی ایک فیصلے پر قائم نہیں رہ پایا کہ کسی بھی بنیاد پر اپنی پتنی کو کوئی الزام لگاؤں مجھے کوئی سراغ نہیں مل رہا تھا ایسا نہیں تھا کہ میں نے اس دروازے کو کھولنے کی کوشش نہیں کی لیکن مجھے لگتا تھا کہ میری پتنی جو پندرہ گھنٹے اس کمرے کی پہرداری کر رہی ہوتی ہے جب بھی میں اس طرف جاتا تھا میری پتنی کسی نہ کسی بات کے بہانے مجھے ٹال دیتی تھی یا پھر میرا دھیان اس طرف سے ہٹوا دیتی تھی میں بہت پریشان تھا اب میری جان پر وہے کمرہ اور اس دروازے کو کھولنا ضروری ہو گیا تھا لیکن میں کیا کرتا اپنی پتنی کو اس بات کے معاملے میں بتانا نہیں چاہتا تھا میں اس کی جاسوسی کر لینا چاہتا تھا اپنی پتنی کو رنگے ہاتھوں پکڑنا چاہتا تھا مگر میں بہت مجبور ہو چکا تھا مجھے سمجھ نہیں آرہا تھا کہ میں کیا کرو میں نے زندگی میں خود کو اس سے زیادہ بے بس محسوس نہیں کیا تھا چاہتا تھا کہ سب کچھ ختم کر دوں اور اپنی پتنی کو طلاق دے دوں اور اس کے سارے کرتو تو اس کے سامنے لے آؤں مگر میں پریشان تھا کہ میرے پاس کوئی ثبوت نہیں تھا ایک دن میں نے پلان بنایا کہ میں آفیس میں آ جاؤں اور پورا دن اپنی پتنی کی حرکت پر نظر رکھوں اس دن میری پتنی کی کافی طبیت خراب تھی تو میں نے اسے آرام کرنے کی نصیحت دی اور خود تیار ہو کر آفیس جانے کیلئے روانہ ہونے کا ڈراما کیا میں نے اپنی پتنی سے کہا کہ تم پلنگ سے کھڑی نہ ہونا میں خود ہی چلا جاؤں گا باہر کے دروازے کے پاس ایک علماری رکھی تھی میں اس کے پیچھے چھپ گیا کہ میری پتنی کو محسوس بھی نہ ہو کہ میں گھر میں ہو اس نے اٹھ کر ناشتہ بنایا اور میں دیکھ کر حیران رہ گیا یہ ناشتہ لے کر اس بند کمرے کے دروازے کو کھول کر اندر جاتی ہے وہ دروازے کو تالہ لگا کے رکھتی تھی جب میں نے اس سے اس تالے کے بارے میں پوچھتاج کی تھی تو اس نے کہا تھا کہ اس نے اپنا قیمتی زیور بھی اسی کمرے میں چھپا رکھا ہے کیونکہ اگر بھگوان نہ کرے کوئی چوری ہو جائے تو وہے اس کمرے کو کورا کبار کا کمرہ سمجھے گا اور اس کمرے کی طرف اس کا دھیان نہیں جائے گا اس نے کمرے کا دروازہ کھولا اور ناشتہ اندر لے گئی میں دو لوگوں کا ناشتہ دیکھ کر بہت حیران ہوا اور چائے کی دو کب دیکھ کر میرا شک اور بڑھ گیا میرے موجود ہونے کے بعد بھی جو میری پتنی نے کسی کو اس گھر میں رکھا ہوا ہے میں گسے سے کھول رہا تھا ایسا کون تھا جسے وہے دن رات اپنے ساتھ رکھتی تھی اور مجھ سے بھی زیادہ عزیز ہو گیا تھا وہ اس کے لئے میں اندر ہی اندر تل ملا رہا تھا اور مان چکا تھا کہ میری پتنی ایک بچلا نورت ہے جس نے میرے ہوتے ہوئے کسی اور آدمی سے رشتہ رکھا ہے میں جو اتنے عرصے تک سمجھتا رہا تھا کہ میری پتنی یا تو کسی بھوت کے سائے میں ہے یا کوئی اور معاملہ ہے اب مجھے اپنی پتنی سے نفرت ہونے لگی تھی میرے پیر کا اپنا شروع ہو گئے تھے میں اپنے جذبات پر کابو نہیں رکھ پا رہا تھا لیکن قدم اتنے بھاری ہو گئے تھے کہ اس علماری سے لے کر ایسا لگ رہا تھا کہ پیروں کے نیچے سے زمین نکل گئی ہو اور کسی نے سر پر سے آسمان بھی چھین لیا ہو اپنے آپ کو اس بھری دنیا میں میں بے بس اور مجبور آدمی سمجھنے لگا تھا یہ کچھ منٹ مجھ پر اتنے بھاری تھے کہ لگتا تھا کہ یا تو اس دنیا سے چلا جاؤ یا پھر اپنی پتنی کو جان سے مار دوں یہ میں جانتا ہوں میرا بھگوان جانتا ہے کہ میں ان چند قدموں کا سفر کیسے تے کیا ابھی کمرے کے دروازے پر پہنچا ہی تھا اور میرے ہاتھ جو پسیجنے لگے تھے میرا پورا بدن پسینہ پسینہ ہو رہا تھا میں دروازہ کھولنے کے لیے اپنے ہاتھوں کو اٹھایا کہ دوبارہ سے مجھے گنگن کی آواز میرے کانوں میں آئی میں اپنے ہواس میں نہ تھا مجھے تو ان باتوں کی آہت پہلے بھی سمجھ میں نہیں آتی تھی تو میں نے دروازہ کھولا دروازہ کھولتے ہی ایک جوڑدار چیک ماری اور اپنی پتنی کو پکارا ریا مگر یہ کیا منظر تھا دیکھا تو میں حقہ بکہ رہ گیا تھا کہ اب مجھے ایک منٹ بھی برداشت نہ تھی اگلے ہی سیکنڈ میں اپنے ارادے پر بہت زیادہ پکا تھا میں نے کیا دیکھا کہ کسی کے لیے ناشتہ لے کر گئی اور اس کے ہاتھ میں جس کے لیے نوالہ ہے اور جس نے اس نوالے کو کھانے کے لیے اپنا مو کھول رکھا ہے وہ میری سوتیلی ماں ہے میں ریا کو کتنا غلط سمجھ رہا تھا کبھی اسے جادو ٹونے والی عورت تو کبھی اسے بچلن سمجھ رہا تھا اس طرح میری چیک کی آواز سن کر ریا کے ہاتھ سے نوالہ گر گیا اور میری سوتیلی ماں جو مجھے دیکھ کر حقہ بکہ رہ گئی اس کے پسینے چھوٹنے لگے مجھے لگا جیسے کی کسی نے میرے قطمو تلے زمین کھیچ لی ہو میں اپنے آپ کو بہت برا محسوس کر رہا تھا نہ میں مردوں میں تھا نہ زندوں میں اتنے دنوں تک میری ماں کو بند کمرے میں چھپائے اس کی خدمت کیے جا رہی تھی میری بیوی یہ میرا فرض تھا مگر میں اپنے فرض سے بھاگنا چاہتا تھا میں اپنی سوتیلی ماں کو کبھی بھی اپنی ماں ماننے پر تیار نہ تھا مجھے شروع سے ہی لگتا تھا کہ میری ماں کی موت کی وجہ بھی میری سوتیلی ماں ہی ہے حالانکہ میں جانتا تھا کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے لیکن میرے ذہن سے کچھ باتیں بلکل بھی مٹ نہیں سکتی تھی اور میں اپنی سوتیلی ماں کو کبھول کرنے پر تیار نہیں تھا میری پتنی نے کئی بار مجھے دوے الفاظوں میں سمجھایا تھا کہ ماں آخر ماں ہوتی ہے چاہے وہ پالنے والی ماں ہو یا پیدا کرنے والی ماں لیکن اس بات پر مجھے ناراضگی تھی اس بات نے میری پتنی کو بھی اس بات پر مجبور کر دیا تھا یہ بات جانتی تھی کہ میں اپنی ماں سے بہت خفا ہوں اور میری سوتیلی ماں بہت مجبوری میں ریا سے مدد مانگنے کے لیے آئی تھی کیونکہ انہیں میرے ماں باپ کے مرنے کے بعد مکان مالک نے گھر سے نکال دیا تھا اس کے پاس کوئی گھر رہنے کو نہیں تھا ریا رحمدل عورت تھی میری ماں کو اپنی ماں جیسی مانتی تھی لیکن گھر میں کلیش نہ ہو اس وجہ سے اس نے مجھ سے یہ بات چھپائے رکھی اور میری مجبور ماں کو اپنے گھر میں جگہ دی وہ بہت پریشانی کی حالت میں رہتی تھی کیونکہ وہ دونوں جنے میں فرض چکی تھی ایک طرف پتی تھا تو ایک طرف اس کی دل میں رحمدل وہ میری ماں کو کبھی بھی اپنی ماں کا درجہ دیتی تھی ریا کا اتنا بڑپن دیکھ کر میں تو جیسے چلو بھر پانی میں ڈوب ہی مرا ریا کو اور اپنی سوتیلی ماں کو اپنے بستر پر بٹھا کر میں نے ناشتہ کروایا اور تمام گلتیوں کی معافی مانگی میں اتنا رویا اتنا رویا کی ریا اور میری ماں کے چپ کرانے پر بھی میری ہچکی نہیں رک رہی تھی مجھے لگ رہا تھا کہ کوئی آئے اور میرے ہاتھ کار دے ایسا لگتا تھا میں چور ہوں میں نے بہت بڑا گناہ کیا ہے آج مجھے سمجھ آ گیا کہ انسان کا کردار ہونا ہے کچھ نہیں ہوتا میری بیوی نے بہت بڑا کام کیا تھا یہ کہانی آپ کو کیسے لگی کمنٹ کر کے ضرور بتائیں چینل کو سبسکرائب کیجئے ملتے ہیں کل ایک نئی کہانی کے ساتھ تب تک اپنا خیال رکھئے تھینکس فور واشنگ